موسیقی 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 اتنی ساری غفلیں غفرتوں کو دیکھ کر چار زرف رہے میرے ادھا جو اس میں مجھے پاکستان نے پہنچا آجا میری ملکات کو آجا یہ وہ وادی ہے جہاں دنیا کے مطبط سترین انسان ہر نبی کے قدموں کو اس منظمین شومہ ہے اور ہر نبی کے بعد وجود کو ان مہاڑوں نے جیس مرکے دیکھا ہے اور اس ساری وادی کی فیضان نبیوں کی آخ و باق اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کا علم یہ بزا شکا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑا ایک ریکارڈ ہے جو ہر چیز کو ریکارڈ کر لیتا ہے دوسری زائی نہیں ہوتی ہے تو اسی فیضا کے اندر اسی فیضا کے اندر ایک لاکھ شعبی ہزار نبیوں کی آخ و باق فیضان نبینے سے لگائی ہوئی ہے یہاں میرا نبی بھی رویا ہے یہاں حبو بکر بھی تڑتا ہے عمر و عثمان والی بھی تڑتے ہیں اور یہاں میں اور آدم ہی ہیں جو کوئی اخبار پڑھ رہا ہے کوئی لدیسے سنا رہا ہے کوئی تہکرے لگا رہا ہے کوئی سیسے پہ زفرہ کر رہا ہے کوئی باہر سیر کرنے کے لیے نکلا ہوئے اس کو ناراضی کرنے میں گزرارا آج میرے پاؤں میں اس بھرسی کو شروع رہے ہیں آج یہاں سے بھی پہاڑوں کو جیس رہی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو جیخوا ہوا ہے آج میں پہاڑوں سے شرمدہ تھا میں ایک دھرس سے شرمدہ تھا میرا وجود گندہ ہے اس قابل نہ تھا کہ میں اس جگہ پہ آتا یہی کہانی ممکن ہے ہر انسان کے ہو میں اپنی کہانی سنا رہا ہوں لیکن میں قربان ہو سنانت پہ جاؤں جس نے یہ سب تک دیکھا سر بھی مجھے کہا آج میں بھی ملکات کو اور آپ سب کو کہا میں جانتا ہوں تمہاری سلوتیں اور جلوتیں میں تمہارے دل کو بھی دیکھتا ہوں یہاں دنیا میں کا آج ہے تم دنیا ہی کے پجاری ہو تم دنیا ہی کے متوالے اور شہنے والے ہو تو تمہارا سواب بھی دنیا تمہارا قبلہ بھی دنیا تمہارا خواب بھی دنیا تمہارا دین بھی دنیا اور کوئی نہیں آ جاؤ مل جاؤ روٹ ہونے والے کو منانے جاؤ تو کچھ ہی پیش کرتا ہے روٹ ہونے والے کو منانے جاؤ تو وہ آپ کو دروازے پہ جا جانے کہ میرا رب کیسا رب ہے یہ کیسا حلہ ہے اپنی ذات میں ایسا بے نیاز ہے جب جہاں تکبر اور نافرمانی سے پھر جائے تو اسے پروانی کاروں جیسے لیکن میرے ہوں آپ کی حضور کی ذات میں جاتی نہیں اور بحر پر کے ریح کے ذرا اور پانی کے گلگلوں کے برابر میرے گناہوں اسے ذرا برابر پروانی جتنا بے نیاز ہو کہ نہ نبیوں اس کی ضرورتوں نہ رسول اس کی حاجتوں نہ کتابیں اس کی ضرورتوں نہ عرص اللہ غلق قرصے کا وہ معتاجہ ہو جس کے سامنے میں کروڑوں اور عربوں نہیں لا محدود عداد کے پرشتے تھے سجنے میں قیام میں رکوع میں تصمی میں موجود ہوں پھر میرے ایزا تک شاہ پاکانے میں لٹھڑا ہوا انسان جس کی آن کے حیات کا کان موسیقی تھی زہر سے پیر سے پھر چکا ہے جس کا دل نفروں سے دغت سے عذابوں سے پھر چکا ہے جس کے ہاتھوں سے دھل کا پھر پھر آئے جس کے پھر میں تصبر پھر چکا ہے جس کی گردن میں لوحہ آ چکا ہے جو کسی کو خاتر میں نالانے والا ہو ایسے جنگے غلیر میں انسان ہو ایسا دی نیاز پھر انشاء کا ہے آجا جو مجھے منائے میں مان جاؤں گا اور جب تو مجھے منانے آئے گا تو میں صرف دروازہ نہیں کھول گا ہاں میں نے اپنے بیٹھے کو ایسے یہ دور ہلکے سے سپڑ لگائے میری ماں مجھے ناراض ہو گئی بھلا یہ بھی کوئی ناراض کی والی بات ہے اور مجھے ماں کو منانے کے لیے زور لگزم پڑھا زور لگزم پڑھا اور میرا بات میرا اللہ جہاں جب میں کچھ نہ تھا اس نے مٹی پر پھر چھوڑا لی پھر مٹی پر تجلی سے ازاد بنیال نجاد کی تجلی سے نجھیک بنن اس پر صرف جلی توڑی تجلی حلالہ بنا پھر وہ فا خلاقان علاقہ مدقا خلاقان علاقہ مدقا نجا فاقتورا ویسے اوھر ویسے مصولا بنا پھر وہ رضب جسریں این سورے مراجب سے مجھے لگالہ کہیں میں ہواں میں تھا کہیں میں مٹی ملوا کہیں میں نجوا تھا کہیں میں علاقہ پھر میرے رب نے میرے اندر روح پڑھی پھر میرے رب نے اپنے مدرب سے روح کو کتارا یا مجلب و جب در فیک میں تذبیرا حجتہ انفرس کے راجتے پیئی پھر میرے رب نے تقدیر کیلی میرے اندر روح پڑھی پھر میرے رب نے مجھے مان کے پیٹ میں کھیلنا نہیں دکھایا جھنڈے نہیں دکھائی میں مان کے پیٹ میں خوش تھا جب یہ تو باہر آتے رویا تو مجھے جو نکال دیا گیا یہ سب میرے ریانے میرے ساتھ کیا اور پھر جب میں زمین آسمان کی ساری نعمتوں کو اپنے یہ مصفر سپایا اور میں نے اس کی ہوا کے ساتھ سپائی میں نے اس کی شورج سے ساتھ سپائی میں نے چانداروں کی روشنوں سے ساتھ سپائی میں نے زمین کے ظلوں سے ساتھ سپائی میرے اندر میں جاندہ خون کو دوڑایا ہے مجھے جوانہ کی طاقت بخشی اب یہ وقت تھا کہ میں سر جھکا تھا میں موسیقل لگار میں لگ گیا اس نے بلایا میں نے انکار کیا اس نے روکا میں نہ رکا وہ بلاتا رہا میں جور بھوڑا کیا وہ سناتا رہا میں نے چانوں میں منگلین دے گا اس کا قرآن میں لے انہا آشنا نغمہ بن گیا اور گانے والوں کی سرطان اور گانے میرے لئے اس سب سے بڑا خوبصورت پیغام بن گیا یہ جوڑا خوبصورت